موسیقی جناب ان کی تو گورنمنٹ بھی تو اپنی ہیں پٹواری ان کے ساتھ ہیں وہ تو کہتے ہیں اگر میری اگر حکومت نہ ہٹائی جاتی تو ہر بندے کو رزگار مل جانا تھا جلسے اتنے بڑے جو چھوک کر رہے ہیں اور یہ ریلیاں یہ جلود جو نکا رہے ہیں اپنی گورنمنٹ ان کی اپنی گورنمنٹ کے خلاف یہ نکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پانچ جو اشخاص ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کروڑوں کے خلاف جو بات کی ہے اپنی باری عورت ان کا ترازو ہے دوسروں کی باری عورت ترازو ہے جب گلانی ڈسکوالی فائی ہوا تھا یہی نواز شریف کہہ رہا تھا کہ یہ سپریم ادارہ ہے سپریم کورٹ اگر فیصلہ اگر انہوں نے نہ مانا تو میں طریق چلاؤں گا اپنی جب باری آئی ہے تو اور قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی توہین امیز قسم کی سپریم کورٹ کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا بائی بائی صاحب نے تو اپنے گورنمنٹ کے مطلق انہوں نے تو ڈیفینڈ کرنا ہے آپ مجھے ایک دارہ بتا دیں کیوں ڈیفینڈ کرنا ہے مجبوری ہے ان کے کوئی سچی باتیں کر رہے ہیں میسے ہی جی وہ اس میں شامل ہیں ان کے پارٹنر ہیں اور ایم پی اے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو میں ڈیفینڈ کروں ان کی شہر ڈیوٹی ہو اس کام کی لیکن مجھے ایک دارہ بتا دیں ریلوے دیکھ لیں پی آئی دیکھیں آپ یہ ستر پرسنٹ بادی ایگری کرچر لوگوں کی ہے زیمی داروں کی کسانوں کی ان کو دیکھ لیں گندم پچھلے سال کی ابھی قداموں میں پڑی ہوئی ہے آگے سے انہوں نے خریدنا کیا ہے ان کی پارسی ہیں ایسی ہیں کہ جو بیلی کا انہوں نے نورا پیٹا ہوا ہے بیلی ہم نے پوری کر دی ہے بیلی دیکھیں نا وہ گریب آدمی اگر بیلی آئے تو اس کا بیل بھی نہیں دے سکتا یہ اتنی منگائی کر دی ہے کہ گریب آدمی کا جینہ مہنگا ہو گیا ہے کوئی ادارہ انہوں نے نہیں چھوڑا اور اپنی گورنمنٹ کے خلاف یہ جلوس نہ کر رہے ہیں پشمیر میں ان کے ایک ساتھ ہے عوام پھر کیوں جلسوں جلوسوں میں جاتی ہے وہ کوئی چیز دیکھ کی جاتی ہے جلسے دبڑے ہوئی ان کے پاس پیسہ بھی ہے پٹواری ان کے ساتھ ہے گورنمنٹ ان کے ہی ہے جلسے کیوں نہ ہوں گے ایک ہلکے میں کتنے پٹواری ہوتا ہے بیس ہزار پٹواری ہوتا ہے کیا بات چیمہ صاحب کرتے ہیں گاؤں میں پٹواری جو ہے بہت سر افسر ہوتا ہے وہ جتنے مرضی پٹواری کا کوئی پوچھنے والا نہیں پٹواری کا تو کوئی تلق واسے نہیں رہا دی جناب ان کی ڈیوٹییں لگ دی ہیں اور سارے میک میں جوگ دار جوگ اور پیسے دے کے وہ بندے کٹے کر رہے ہیں باجہ صاحب آپ سے پوچھ لیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پشاور کا جلس ہے ظاہر دوسری پارٹی اپنی بات کرنی ہے آپ نے اپنی بات کرنی ہے انہوں نے یہ کہا ہے اس کو کامیاب کرانے کے لیے اتنا زور لگایا گیا ہے کہ فضل و رحمان صاحب نے بھی آپ کو اتھوار ٹیک دیا اور پیپل پارٹی نے بھی ٹیک دیا ہے اور اس طرح آپ نے وہ لوگوں کو بہت دور دور سے لے کے آپ آئیں اس کو چھوڑتے ہیں جب وہ جلسہ بہت بڑا تھا تو سنویں میاں نواز شیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ سب لوگ مجھے اتنے ووڈ دیں تاکہ میں عدالتوں کو فیصلوں کو بدل سکوں کیا شہن شہیر چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو بات آپ کرتے ہیں یہ اخبار میں جو چاہے مرضی سرکی آ جائے لیکن پارٹی کے صدر میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کی ایک پوری جو ہے ایک سسٹرم ایماری پارٹی نہیں وزیرالہ پنجاب ہیں آپ دیکھیں جو نصار ہیں تو یہ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب کیا تو اس کی کرٹیسزم بھی کونی ہے یا اس کا ایگنس بھی کوئی بیان نہیں ہے انہوں نے کہا مریم نواز شیف صاحب ہی ان کو سینوی کے ٹھیک یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں یہ لیڈرشپ کا معاملہ ہے جو بھی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی ہم چونکہ پولٹیکل ورکر ہیں ہم ان کی بات انشاءاللہ مانیں گے اور یہی ایک ڈیکرم ہوتا ہے پارٹی کے ورکرز کا اپنے گریوے انتظام ان کو بتا سکتے ہیں لیکن فیصلہ جو پارٹی کرتی ہے وہ ہی اٹال ہوتا ہے اور انشاءاللہ بہتر فیصلے کرتی ہی ماری پارٹی اور اس طرح کی یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں کسی کے خلاف بات کرنے والی یہ ایسی باتوں میں میں بلیو نہیں کرتا اب میں بات کرتا ہوں کہ جب اگر آپ ترقی کی طرف دیکھیں گے اگر آپ پاکستان کی ترقی جاتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ جو ہے ذمہ دار پہلے سے بہتر زندگی گزار رہا ہے بجلی کے ریٹ مشرف دور میں چھر پیس یونٹ سے اب لوگ تو ڈر گئے ہیں کہ اگر بجلی پوری ہو گئی ہے تو سولان پیس یونٹ جب ان کو گھر کو آئے گا تو سارے پیسے تو خرچ ہو جائیں گے کوئی ریٹس نہیں بڑھائے گئے بلکہ دو دفعہ ایک دفعہ دو روپے تیس پیسے اور ایک دفعہ دو روپے پینتیس پیسے کے لگ بگ جو ہیں یہ گورنمنٹ نے عالیہ دنوں میں ان کے ریٹس کم کی ہے آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ سولان روپے کب ایک کتہ ہی طور پر سولان روپے ریٹ نہیں ہے اور ساتھ آٹھ روپے کے لگ بگ ریٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں گندم کی پچھلے سال بھی عوام سے پوری کی پوری گندم خریدی گئی اور لوگوں کو ان کے پیمٹ جو ہے وہ نقص ادا کی گئی بھائیوہ صاحب آپ تو نہ ایسی باتیں کریں اس کے بعد گنہ گنے کی جو معاملہ تھا اس کو سی ایم نے بڑا بہتر طریقے بھائیوہ صاحب ایک سو ایک سو ایسی روپے کی بات ہوئی تھی لوگوں نے ایسی روپے میں بیچایا گنہ اور گندم گندم آپ نے دیس پرسن لوگوں سے بھی گندم لے لی لوگوں سے یہ کہا کہ ہم آپ کو پیمٹ کرتے ہیں آپ نے یہ پلان کیا کہ پی ڈی آئی والوں نے کہ ہم آپ کو گننے کے پیسے دیں گے لیکن آپ اس کے باوجود گننے کو چلا دیں لیکن عوام آپ کے ہتھے نہیں چڑے لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا دیکھئے جو ریٹس تھے خاتوں کے وہ ریڈیوز کیے گئے جو دریعت ویاد کے ریٹس تھے وہ ریڈیوز کیے گئے جو بیچ کے ریٹس تھے وہ گومنٹ نے فری افقاس جو ہے زمیداروں کو ہر قومیں گندم کا بی جو ہے فری دیا تو اب تو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور فلیٹ ریٹ پہ گومنٹ جو ہے 24 آور زمیدار کو رات شام آٹھ بجے سے لے کے صبح آٹھ بجے تک without any problem زمیدار زمیدار کو بجلی فرام کی جا رہی ہے فلیٹ ریٹ پہ بجلی فرام کی جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں بائیوہ صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے کیا فلیٹ ریٹ ہے کیونکہ جلوزہ صاحب کے دور میں دوستور میں فلیٹ ریٹ تھا ٹیوبل کا اب کیا فلیٹ ریٹ ہے مجھے ایکچولی ایکزیکٹ فلیٹ ریٹ کا پتہ نہیں ہے لیکن زمیدار کو فلیٹ ریٹ پہ میں یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی ایسی جوٹی بات نہیں کر سکتا نہ مجھے کرنی چاہیے لیکن فلیٹ ریٹ پہ زمیدار کو بجلی رات کے وقت مل رہی ہے تاکہ وہ اپنی فصلوں کو کاش کریں یہ کہتے ہیں کہ پارٹیوں میں بڑی جمہوریت ہے وہ قیدہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم اپنی گریبنسز دیتے ہیں اور وہاں بیس ہوتی ہے اور پھر ٹکٹ دیئے جاتے ہیں کیا ایسا ہی ہے پیپل پارٹی میں بھی نون لیگ میں بھی اے ان پی میں بھی خودل ارمان میں بھی اس طرح ہے ہم نے تو اس طرح کا نہیں یا آراد دیکھ رہے ہیں میرے اشیال میں کہ اس قسم کی جو مصبت جمہوریت ہے وہ میں نظریاتی طور پر جماعت اسلامی سے بہت مختلف رہا ہوں ہمیشہ ان سے محالفت میں چلا ہوں اگر جمہوریت دیکھی جائے تو پارٹی کے اندر جمہوریت سے جماعت اسلامی کے علاوہ مجھے کہیں بھی لندے میں رہا ہے پاکستان پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو پی ٹی آئی نے بھی کوشش کی تھی الیکشن کروانے کے اس کے بعد بھی جو معاملات تھیں وہ بھی سارے سابدوں کے وہاں بھی انڈر پرسنٹ صحیح نہیں ہے نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے سیاسی جمہوریت کے خود سب سے بڑے دشمن ہیں آپ نے جیسے شروع میں ہم بات کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے تو پارٹی سسٹم تو ادھر ہوگا جہاں پارٹیاں واقعی بنیادی یونٹوں سے اوپر لیڈرشپ جائے گی کہیں بھی یہ نہیں ہوا مثلا پچھلے سال پچھلے الیکشن جو ہے دو ہزار تیرہ میں انہوں نے میرے مقابلے میں زاہد حامد صاحب کو ٹکٹ دیا زاہد حامد صاحب وزیر قانون سے جنب مشرف صاحب کے اور مجھے یہ بتائیں کہ پندرہ دن کے اندر اندر وہ پھر نیچے سے تو کسی بند نے بھی ان کو ریکمنڈ نہیں کیا تھا میاں نوازشی صاحب وہاں تشریف لے گئے ان کے حاکم میں نے جلسہ کیا مشرف کو وہ ڈکٹیٹر بھی کہتے ہیں ظالم بھی کہتے ہیں قاتل بھی کہتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں انہوں نے بنایا جس کے تحت بغامل کا مقدمہ انہوں نے سارا مشرف کیا مگر وہ ان کے لئے بڑے بریوائیڈ ہیں وہ وزیر قانون ہیں انہوں نے خود بنا لیئے ادھر سے ادھر ایسے پیپلز پارٹی میں بھی سانو لک پراچاز زیاو لک کے وزیر خزانہ تھے پیپلز پارٹی میں آئے تو آتی ادھر بھی وزیر خزانہ بن گئے یہ پارٹیوں کے اندر یہ تباہی کی بنیادی وجہ یہی ہے جس کی وجہ سے آج تک ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں یہ اچھی بات ہے باجل صاحب فرما رہے ہیں اللہ کرے کہ ان کی بات آئندہ سچ ثابت ہو جائے اور بہتر ہو جائے مگر مجھے کوئی ایسی توقع نہیں ہے کیونکہ یہ تعلیمی اداروں میں جمہوریت نہیں لارہے جہاں سے ایک کیٹر جو ہے وہ نکلتا ہے آپ کیا زرداری صاحب نے جلسہ جو کیا ہے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں لیکن جی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر لاہور کے سینیریو میں انہوں نے پہلی دفعہ اتنی بڑی گیدرنگ کی ہے ایک عرصے مگر اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ ڈیڑھ کروڑ کی عبادی میں ون پرسنٹ بھی نہیں ہے زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ بھی نہیں ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں بندے تو پورے پجاب سے آئے وہاں سے بھی آئے اور جتنا بھی ہے میں اس کو اصل میں بسلہ یہ ہے کہ وہ کانٹنٹ کیا وہ کیا کیا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ساری جیلی لڑائیاں چل رہی ہیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے اس میں ریالیٹی نہیں ہے جیسے میاں شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی میں آؤں گا تو میں آرصہ درداری کا پیٹ پھاڑوں گا اب گسیٹوں گا اب دوبارہ کہنا شروع کر دیا اب الیکشن نظریک آگیا اب دوبارہ کہنا شروع کر دیا ایسے ہی درداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں مگر یہ ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں they don't mean it میں نہیں سمجھتا کہ جو وہ کہتے ہیں وہی کرنا چاہتے ہیں اگر وہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مثلا میاں نواز شریف صاحب اب کشمیر میں جلسہ فرما رہے ہیں وہ کہنا جی مجھے روک دیا گیا ورنہ میں نے تو ہنڈر پرسنٹ بے روزگاری ختم کرنے تھی کہ کون روک رہے آپ کو پرائیم میرسٹر آپ کا ہے چیمیرس پنجاب میں آپ کے ہیں اور آپ کی حکومت گلگیت بلتستان کشمیر میں ہے کون روک رہے ہیں کر لیں نوکری دینے سے تو کوئی نہیں آپ کو روک رہا لوگوں کے ساتھ خدا کے لیے جھوٹ بولنا فراڈ کرنا جو ہماری قیادتوں کے اندر ان کے گھٹی میں شامل ہو چکا ہے اس کو خدا کے لیے بند کر دیں بہت ہو چکی ہے آپ کہتے ہیں ہم عدلیہ کا برحان ختم بے عدلہ کا کون روک رہے آپ کو کون کہتے ہیں کہ آپ اس میں امینڈمنٹ نہ کریں کون کہتے ہیں کہ آپ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ نہ کریں آپ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ بھی نہیں کرتے ستر سے زیادہ امینڈمنٹ کے پروپوزل جو ہے وہ پارلیمانی ہاؤس میں پڑے ہوئے ایک کو بھی لا کے اس کے اوپر ڈسکیشن ہی نہیں ہوئی ایک تو چیز اچھی ہے کہ میرے انوار شید آپ فوئی کے حلاف میرا خیال نون لیگ پیچی ایٹی ہے اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے دیکھیں میری بات سنیں عمرہ کرنا تو ان کی ہر بندے کا ایک اپنا فیر ہے عمرے پر جانا آپ سیاسی طور پر بتائے نا میری بات سنیں وہاں پر وہ گئے ہیں عمرہ بھی کرنے گئے ہوں گے مگر اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے جو میاں صاحب کے خلاف کرپشن کی انکواری وہاں پر شروع ہوئی تھی اس کے اندر میں سے مکمکہ کرنے کے لائے دیکھیں ختم مجھے امید ہے کہ اب جو برٹن میں شروع ہوئی ہے انکواری بلیک منی کی اب وہ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی شخص برطانیہ کے اندر جو انکواری شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں میاں صاحب کیا فرمائیں گے یہ ابھی یہ سیٹو ارلی تس سے باہر صاحب یہ عمرہ کرنا ضروری تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح ہو کہتے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کی تو آپ کی ٹیٹیسٹیز نہیں کرتے ہیں عدلیہ کے پیچھے لگے وہاں عمرے پر جانے سے کے بعد ہوا ابھی آپ نے تو بڑی ٹھنڈے مزاج سے بات کی مہمان جی لیکن جب پہلے میاں شواشر صاحب وہاں پہ گئے اور ان کا تیارہ آیا اسپیشل پروٹکول کے ذریعے وہ وہاں ان کے ساتھ بطورے مہمانے خاص گئے پھر اس کے بعد میاں نواشر صاحب ہی وہاں پہ گئے تو اور یہاں پہ بڑی چیہ آپ نے تو بڑے ٹھنڈے مزاج سے بات کی وہاں پہ جی یہ دیکھا جی یہ ایک اینار ہونے جا رہا ہے جی یہ فلاں ہونے رہا ہے جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پھر اتضاد حسن صاحب نے کہا کہ یہ تو انہوں نے کسی کو بلائی نہیں یہ خود ہی چلے گے اتضاد حسن صاحب جیسا بندہ جو اتنے سیزنڈ پولیٹیشن ہے اور بہت بڑے وکیل ہیں اور بڑے اتنے بڑا مارے بھی وکیل ہیں وہ گاڑی کلاتے ہیں جب ادریہ بہار لیا تو بہت ساتھا ہے ارے بھائی ایک آدمی کو چیف منسٹر پنجاب کو سپائچل تیارہ بیج گیا انہوں نے بلائی نہیں پھر انہوں نے کہا اچھا یہ تو ان کی اپنی کرپشن تھی اس میں انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ہے وہ ہے کوئی ایک بات اپوزیشن کی اور آپ جیسے لوگوں کی یہ ایک بات بھی کوئی بغیر ایوڈنس کے تھی سب کوئی بات ایوڈنس کے ساتھ نہیں تھی یہ سب آپ نے رد طور پر آگے دنے تھی اور عمرے کی کوئی بات نہیں تھی وہ وہاں پہ میٹنگ کے لیے گئے اور وہاں پہ اگر وہ اللہ کے گھر میں گئے یا رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمانگر ہوگا ہے پہ گئے تو کیا اس پہ بھی آپ کو اطراز کرنا چاہیے میں تلیش ہمیں تحسی کوئی بات ایسی بات نہیں ہونے چاہیے اپنے تیما صاحب کہ آپ اطراز پیوٹی والے کرتے رہتے ہیں یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو اتنے سچے ہیں اتنے سچی باتیں کرتے ہیں اب بھائی شاگڈار وہاں بیمار پڑا ہوئا ہے یہ درست ہے کہ نوزار ایک سو فیصد اس کی دولت بڑھی بیل گیٹس کو پیچھے چھوڑ گیا ہے بیمار پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ وزیر خرزانہ بھی وہ رہے گا اور آئندہ سینیٹر بھی بنانے جا رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح ملک میں کیا کس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں یہ نا اپنے خاندان سے باہر جاتے ہی نہیں اتنے دار کے معاملے کو انہوں نے ملک کو دیکھ رہا ہے سارے دارے انہوں نے تباہ کر دی ہے باج باج صاحب سے میں آپ کے وساسے سے پوچھتا ہوں کہ ڈیزل جو کل مہنگا ہوا ہے کیا کوئی ایگری کلچر اس سے کوئی بہتری آئے گی جو ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ریٹ پڑے ہیں آپ کے سامنے آج بھی پاکستان دنیا کا وہ بلک ہے جس میں پیٹرل پوری دنیا سے سکتا ہے نا نا ڈیزل جو ہے نا آدھی قیمت ڈیزل کی ہے باقی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں ابھی بھی زیمیدار کو بہت حالی دیکھ کے آپ کو ایک لیٹر کے اوپر کتنا ٹیکس لے رہے ہیں مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پاکستان سے زیادہ سستہ پیٹرل اور ڈیزل کس ملک میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے جو میں اور کہہ رہے ہیں دو تین میں نے اور آ رہا رہا تھا ہوں آپ نے سو پرسنٹ بڑھا ہے سو پرسنٹ بڑھا ہے سو پرسنٹ اگر وہاں پہ بات کریں اگر وہاں پہ کہتا تو بس پر میں رکھیا ہے جو پوچھتے ہیں جو پڑے لکھے ہیں پاکستان کریم کہتے ہیں انٹیلیکچوال کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کو ایول جینس کہتے ہیں یہ مشارسان سے یہ جو ہیں یہ آپ کے سامنے کہاں سے سفر کرتے ہیں کمیدیاں نوارشی صاحب کسی جاتے ہیں پھر کاف لیگ میں جا کے گھس جاتے ہیں اور پھر جا کے رائیوینڈ میں میٹنگ کرتے ہیں پھر سینٹ اگر کو آفر ہوتی ہے یہ تو جواب دیں گے باستہ لیکن آپ بتائیے کہ پارٹیاں اس قسم کی بہصی کا شکار ہو چکی ہیں کہ ایسے دارنداد پہلے مشرف کہ سارے بندے گسالیے کاف لیگے گسالیے تو تبدیلی کے چیز کی یہ سوچ رہے ہیں ہم اور آپ دیکھیں نظریوں کی نظریہ نظریہ کا فقدان تو بہرحال پاکستان کی سب جماعتوں میں ہے اقبال شاہد صاحب آپ دیکھ کہ امران خان صاحب ایک بڑی مزائکہ کیس بات کرتے ہیں جس پہ مجھے اکثر ہسی بھی آتی ہے وہ کہتا ہے میری جماعت میں جو آتا ہے وہ میرے نظریہ پہ آتا ہے that is true for all other parties یہ تو ہر پارٹی کا سربراہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری جماعت میں جو بندہ ہورس ٹریڈ ہو کے آ رہا ہے یا جو اپنی مرضی سے کسی سیاسی مفاد کی وجہ سے آ رہا ہے عوام کے مفاد پہ تو کوئی شامل نہیں ہوتا سیاسی مفاد کی وجہ سے جو کسی اور جماعت میں شامل ہو رہا ہے آپ اس کی وہ چھان بھی نہیں کر لیں اور بغیر گنیں وہ اتنی پرچیے نکلیں گی میرا اپنا الکاہ کھلا ہے انہوں صرف تیتیس پولوں کھولے تھے اور یقین جانے ان کے گننے سے زیادہ وہ اتنے پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ہر الیکشن داندری سے کروایا ہے اور کوئی کوئی الکا مفعوض نہیں رہا اور اس میں ہر صاحب بھی شامل تھے اس میں اور اس میں اس وقت کا جو جو جوڑیشل ایکٹویزم اور سوہ موٹو کیسز اور پاسٹ میں پاکستان میں جوڑیشل کمیشنز کی ایک تاریخ بھی ہے تو میں جوڑیشل ایکٹویزم کی حق میں تو نہیں ہوں جوڑیشل کمیشنز کی تاریخ دیکھتے ہوئے اور سوہ موٹو کیسز بھی جس طرح ہم شروع میں بات کر رہے تو اقبال شاید صاحب اس کی لیے بہت ایکسکلوسف قسم کے سرکمسٹانسز اویلیبل ہونے جائیں جوڑیشلی کو جس میں وہ سوہ موٹو ایکشن لے سکے پاکستان میں تو یہ ایک مجھے لگتا ہے ناظرین آپ نے ہمارا پرورم دیکھا سنا جس طرح اکثر ہم اپنے پرورم آخر میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں ہم اپنے طور پر ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں ان پر ڈسکس بھی کرتے ہیں وہ بیماری کی تشخیص بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے جو پینل کے شرک ہے ان کا حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے پاکستان کے موجودہ صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے اس وقت پاکستان میں جو سو کارڈ جمہوریت ہے وہ ہم اس کو عام طور پر ہم اس کو وراثتی جمہوریت کہتے ہیں یہ کسی قسم کا نظام ہمیں ڈیلیور نہیں کر رہا آپ دیکھیں کہ اگر پیپل پارٹی ہے تو وہ ابھی تک ذرف کارل بھٹو کو لے کے ان کی ان کی پھانسی کو لے کے پھر رہی ہے وہ بہت عظیم ریڈر تھے بے نظیر عظیم ریڈر تھی دیکھیں کیا آگے جو ان کی لوگ ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح عظیر صاحب نے پیپل پارٹی کو غیر جانب در حلقے کہتے ہیں کہ تباہ برباد کیا اب یہ محمد عواز شیف صاحب ناہل ہو کے جلسوں میں عدلیہ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور وہ کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ کل پانچ پانچ فیبروری جو انیس سو نوے سے ہم نے کشمیر کے ساتھ عظیر یا کریستی کے لیے دن مقرر کیا ہوا ہے وہاں ان کی آہو بقا جاری رہی اور خاص طور پر عدلیہ کے اوپر ان کی کرٹیسزم جاری رہی وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع دیا جاتا اور موقع دیا جاتا تو کوئی یہاں بیرزگار نہ ہوتا کوئی شیلٹر لیس نہ ہوتا آج بھی ان کی حکومت ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آپ بھی سوچئے ہم بھی سوچتے ہیں میں تمام مہمانوں کا دوبارہ شکریہ دا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اہلے خانہ کا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات